شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمہ پارے میں سورہ العراف میں سبیں آیت سے شروع کر رہے ہیں کل تک نینانوے آیات اس سورہ مبارکہ کی ہو گئی تھی اور اندللہ آٹھ پارے مکمل ہوئے اور نمہ پارا شروع ہوا اندللہ اللہ العالی نے پہلے پانچ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ حضب نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا اور ان پر عذاب آیا حضب حود صالح لوت اور آخر پہ حضب شعیب علیہ السلام ان چاروں انبیاء علیہ السلام کو قوموں نے نہیں مانا اور ان پر عذاب آیا پھر اللہ تعالی نے چھٹے پیغمبر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات یہ باقی نازل فرما کہ اہل مکہ کے لئے کہا کہ یہ اہل مکہ جو ہیں یہ آخر کس کس وجہ سے ایمان نہیں لارے اور پچھلی تین آیات جو اس رکوع کی ہیں اس میں اللہ تعالی نے صاف صاف فرمایا کیا ندر ہو گئے ہیں بے خوف ہو گئے ہیں مکہ والے کہ خدا کی گریفت اور اس کا عذاب رات کو سوتے سوتے ان کے آ جائے جبکہ یہ سو رہے ہوں اور اللہ کا عذاب آ کر انہیں گھیر لے اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں بھی یہی فرمایا کہ اب امین اہل القرآن کیا یہ بسکیوں والے بلکل بے خوف ہو گئے ہیں کہیں یاتیہم باسنا ذوہن کے دن چڑھتے میں ہمارا عذاب ان پر آ جائے وہم یلعبون اور یہ لوگ کھیل تماشے میں مصروف ہوں اور عذاب خدا کا انہیں تباہ کر دے پھر اس کے بعد تیسری آیت میں بھی یہ فرمایا کہ اپا آمن امکر اللہ کہ یہ اللہ کے عذاب میں لوگ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ اس نرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں افا آمن امکر اللہ اور یہ لوگ جو ہیں وہ خدا سے بلکل اس کے دعو سے اس کی تدبیر سے نڈر ہو گئے ہیں اور یاد رکھو کوئی بھی آدمی کوئی بھی قوم سوائے ان کے جو ہار چکے ہوں اور ہارے بے ہوں جو لوگ خرابوں ان کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یحتیل اللہزین یرسون اللہ رضا اب اولم کیا نہیں ہے یہدی سوج آتی سمجھ میں آتی بات ظاہر ہوتی ہدایت جو ہے جب لام کے ساتھ للہزینہ آگے آرہا ہے لام کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کے معنی روشن ہو جانے اور واضح ہو جانے کے آتے ہیں بعض ذرات نے ہدایت کا لوگوی ترجمہ یا مراد لیا ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہدی کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ کیا نہیں ہے لوگوں کے لئے واضح ہو گیا جو لوگ زمین پر بسے ہیں قائم ہوتے ہیں وارث بنتے ہیں ملک کے جو وارث ہوتے ہیں پہلے جو قوم ہوا کرتی ہے اس قوم کی تباہی کے بعد جو لوگ بھی اس قوم کے وارث بنتے ہیں ان زمینوں پر آکے آباد ہوتے ہیں کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے کیا ان پر یہ واضح نہیں ہوا کہ اللہ نشاء اگر ہم چاہیں عصد ناہم ہم انہیں پکڑیں وزنوبہم ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کافیروں کو اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیں ان کے عذاب میں پکڑ لیں ان کو عذاب ہم دیں اور ان کو ایسا عذاب دیں جیسے کہ پہلی امتوں پر بیٹ چکا تو ترجمہ یہ بنا کہ اولم یہدل اللہ زینہ کیا یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ان لوگوں کے لئے یارسون الاغج زمین کے وارث ہوئے مملکت کے وارث ہوئے بعد میں آئے ایک قوم کے منبادی اہلیہ وہاں جو اس بسپی اور عرض کے جو اہل تھے ان کے بعد جو لوگ آ کر وارث وہاں بنے ہیں کہ ان کو یہ واضح نہیں ہوا کہ پچھلی قوموں کو کیوں عذاب آیا وہ اللہ کا عذاب اسی وجہ سے آیا کہ وہ خدا کے نافرمان ہو گئے تھے تو اور اگر ہم چاہیں تو پھر ان کے گناہوں پر انہیں بھی پکڑ لیں خدا کا عذاب ان پر بھی آ جائے وَنَتْبَعُواْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ہم مہر کر دیا کرتے ہیں دلوں پر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کافروں کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ سو وہ لوگ نہیں سنتے یہ جب بے ذنوبِهِمْ فرمایا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا کا عذاب آ جائے اور کیا یہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تو ذنوبِهِمْ سے مراد کافر اور نَتْبَعُواْ عَلَى قُلُوبِهِمْ میں بھی مراد کافر ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ سو یہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں یا طبع قلوب یا دلوں پر مہر لگ جانا یہ وہی ہے جو کئی مرتبہ قرآن پاک میں اس سے پہلے آیا ہے کہ سب سے پہلے خدا کے پیغام میں یہ لوگ شک کرتے ہیں اور شک کرنے کے بعد دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ اس شک کی بنیاد پر باطل عقیدہ گھر لیتے ہیں اور پھر اس شک پہ پکے ہو جاتے ہیں پھر تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ اہلِ ایمان سے یہ لڑتے ہیں اور اپنے عقیدے اور نظریہ کے لیے جنگ کی تیاریاں کرتے ہیں اور جب یہ لوگ اتر آتے ہیں میدانِ جنگ میں لڑنے مارنے اور مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں یا اہلِ ایمان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جیسے کہ اس کے برعاکس جب اہلِ ایمان وہ اپنے توحید پہ جم جاتے ہیں اور کسی ظالم طاقت کا مقابلہ کرتے ہیں یا انہیں کفر کے ساتھ مقابلہ پیش آتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ان کے دلوں کو تھام لیتا ہے اب یہ گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ لوگ دین سے پھر جائیں اسی طرح جب اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو پھر کمی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اسلام کی طرف پلٹ کے آئے ہاں اگر اللہ چاہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے تلکا القرآن اور یہ بستیاں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تلکا کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا اب اس میں اشارہ جو تلکا ہے حاضہ حاضحی اور ذالکہ تلکہ یہ سب استعمال ہوتے ہیں اس میں اشارہ کے طور پر حاضح یہ مذکر اور حاضحی یہ مونس اور ذالکہ وہ مذکر اور تلکہ وہ مونس یہ ساری چیزیں یہ تلکہ کا جس میں اشارہ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کبھی کبھی ان چیزوں کے متعلق بھی آتا ہے جو محض ذہن میں ہوتی ہیں اور آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی یہاں دیکھئے نا تلکا القرآن وہ جو بستیاں تھی جن پر عذاب آیا نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیکہ آپ کے اوپر من انبائیہ ان کے کچھ حالات ہم آپ کو بتاتے ہیں اب یہ بستیاں رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تھوڑے ہی رہے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں یا کوئی بھی مسلمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مثلا سب سے پہلے ان آیات کے مخادث ہیں تو وہ دیکھ تھوڑے ہی رہے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو تلکا کی ضمیر ہے یہ جو اس میں اشارہ ہے بعض اوقات ان چیزوں کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے جو چیزیں ظاہر میں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس سے معلوم ہوا نا قرآن پاک سے اور یہ اس بات کی دلیل بھی بن جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دکھائی دیں کیونکہ اگر وہاں پہ آیا ہے یہ دوایات میں کہ اس آدمی کے متعلق تم کیا کہتے ہو جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے جو حضرات اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی بھی سند صحیح نہیں ہے تو پھر اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب حدیث کی سند ہے یا نہیں لیکن اس میں جائے نا کہ حاضر رجل یہ آدمی تو یہ تو اس میں اشارہ ہے یہ تو ضروری ہے کہ وہ دکھائے جائیں تو جو حضرات نہیں مانتے خود اہل سنت والجماعت میں سے وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ دکھائے جائیں بلکہ وہ آدمی جو تم میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے یعنی جو تمہارے ذہن میں موجود ہیں وہ اسی سے دلیل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تلکہ کو یہاں دیکھو اللہ تعالی نے ان بستیوں کے لئے کسی نے رویت زیارت نہیں کی اور یہ اس کے لئے آیا ہے جو محض ذہنی طور پر ایک چیز ہے اور اس بنیاد پہ پھر لوگ آگے چلتے ہیں اصل میں یہ بھی کتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دکھایا جاتا ہے یا نہیں اور یہ احادیث صحیح سنت سے ثابت ہیں یا نہیں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس پہ ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیق وقت دنیا میں سینکڑوں آدمی ایک ہی وقت میں قبر میں پہنچتے ہیں تو اتنی قبروں میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ حاضر ناظر نہیں ہوئے تو کیا ہوئے وہ تو ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں یہ اتنی لمبی بحث جو متقدمین نے کی تھی ہمارا زمانہ دیکھ لیتے تو یہ بحث ہوتی ہی نا ہے نا کہ ایک آدمی وہ ممکن ہے ایک کروڑ آدمی اسے دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی وقت میں وہ بلکل صحیح حالت میں دیکھ رہے ہوں حاضر ناظر ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ وہ درمیان میں سے پردے سارے ہر چانے کی بات ہے کہ آدمی کی نگاہ اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے تو محدثین نے اور مفسرین نے اس پہ تلکہ کے لسک پہ بحث کی کہ تلکہ سے مراتو وہ بستیاں یعنی وہ جن کو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ سب تباہ ہو گئی تھی وہ قرآن جو تھی نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیکم ان انبائیہ ہم آپ کو اس کے کچھ احوال بیان کرتے ہیں کچھ خبریں ان کی دیتے ہیں ساری کی ساری نہیں کچھ خبریں جو ضرورت کے لیے تھی جو کام آ جائیں گی جو فائدہ پہنچائیں گی جو بتا دیں گی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر کیا کیا ہوتا رہا ان کی خبریں ہم دیتے ہیں وَلَقَدْ جَاعَتْهُمْ اور ان کے رسول جاعتْهُمْ ان کے پاس آئے رسولہم ان کے رسول یہ ہم کے دونوں زمائر جو ہیں یہ کافروں کی طرف لوٹ رہی ہیں وَلَقَدْ جَاعَتْهُمْ ان کے پاس آئے یعنی کافروں کے پاس آئے رسولہم ان کے رسول آئے رسول تو سب کے لیے تھے لیکن ان کی سمجھانے کے واسطے خاص طور پر آئے بِلْبَيِّنَاتْ دلائل اور موجزات لے کر یہ سب چیزیں لے کر آئے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بِيِّنَا کو اللہ تعالی نے بِيِّنَاتْ یہاں کہا ہے بِيِّنَا ایک موجزہ کوئی ایک نشانی اور بِيِّنَاتْ جمع میں آگئے ہیں کے بہت سی نشانیاں یہ رسول لے کر ان کے پاس آئے یہ جو اگلے پکڑا آ رہا ہے اس کا ترجمہ سمجھی فَمَا سو فا تو ہو گیا یہ اتنی نشانیاں جو لے کر آئے فَا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مَا قَانُو نہیں تھے نہ ہوئے لِيُومِنُ بِيْلْكُل کے ایمان لائیں لام جو ہے وہ تاقید پیدا کر رہا ہے نفی میں ایمان نہ لانے میں زور پیدا کر رہا ہے یومِنُ کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ایمان لائے اصل تو لَيُومِنُ لَيُومِنُ مَا پہلے آگئے تھا نا نفی کا فَمَا قَانُو پس سو وہ نہیں تھے ہرگز بھی ایمان لانے والی ان کے پاس ان کے رسول علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تھے پھر ہرگز ایسے نہیں ہوا فَمَا قَانُو ہرگز ایسے نہیں ہوا بلکہ یہ کہی ہے فَمَا سو نہیں قَانُو ہوا لِيُومِنُ ہرگز بھی ایسے تو یہ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ بار بار نشانیاں آتی رہیں اور وہ بار بار کفر کرتے رہے ایمان بار بار پیش کیا جاتا رہا اور یہ بار بار کفر کرتے رہے یہ نہیں ہے کہ ایمان ایک بار پیش کیا گیا بلکہ جب بھی ایمان پیش کیا گیا انہوں نے کفر کیا تو استمرار ہے یہاں پر ادم ایمان پہ ایمان نہ لانا بار بار ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ایمان ایک بار پیش کیا گیا فَمَا قَانُو لِيُومِنُ سو ہرگز اس پہ ایمان نہیں لائے بِمَا اس سبب سے بات ہو گیا نا سبب کا اس سبب سے کہ مَا جو کچھ کے مَا پہلے نفی کا آیا اب یہاں مَا موصول ہے یعنی جو کچھ کے قذبو جھٹلا چکے تھے مِن قَبْلُ اس سے پہلے اس سے پہلے جب انہوں نے جھٹلا دیا تھا ایک بار تو بس پھر وہ جھٹلاتے ہی چلے گئے پھر وہ ایمان نہیں لائے یہ ہے قرنا اور یہ ہے ایک بار جو بات موں سے کہہ دی بس پھر اس سے نہیں ہٹنا کی پھر جب ہوتا ہے نا اور آدمی متکبر ہوتا ہے مغرور تو پہلے وحلے میں جو بات کہہ دے بعد میں حق کتنا ہی واضح ہو کے آ جائے نہیں مانتا کیونکہ اگر مان جائے تو وہ کہتا ہے پھر تو ہم ہار گئے اگر پہلی بار تسلیم کرلوں پہلی بار کی بات تو پہلے اگر ہاں کر دی دی تو اب نہ کیوں کروں اور پہلے نہ کر دی دی اب ہاں کیوں کروں اور کوئی دوسرا سمجھا دیتا ہے کہ وہ جو پہلے ہاں یا نہ ہوئی تھی وہ غلط فہمی تھی آپ دیکھیں پوری صورتحال کا جائزہ لیں اور اپنی رائے پر نظر ثانی کریں متقبل لوگ ایسے کبھی نہیں کرتے یہی مرض خدا نے یہاں بیان کی ہے کہ ان کے رسول علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل اور موجزات لے کے بار بار آئے ہیں فَمَا قَانُوا لِيُو مِنُوا بِهِ سو وہ ہرگز ایسے نہیں ہوئے کہ یقین لائیں ایمان لائیں وِمَا قَدْزَبُوا مِن قَبْل کافروں میں یہی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دعوت دی دو بار دی تین بار دی لیکن ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ماننا پھر نہیں ماننا یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہی میں نہیں ہوا کرتا یہ بڑا مرحلہ پیش آ جاتا ہے بڑے بڑے اہل علم کو علماء کو کہ ایک بار فتوہ دے دیا بعد میں لوگوں نے کہہ دیا کہ حضرت یہ فتوہ صحیح نہیں ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہے اب اڑ جائیں گے اسے مانیں گے نہیں دل اندر سے کہتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے یہ جو اتنے دلائل آ گئے ہیں اسے مان لینا شایئے لیکن اس کے بوجود نہیں مانیں گے کیونکہ وہ پھر ماننے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مان لیا تو مرید موتقید جو بھی ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھو جی پہلے اتنا علم نہیں تھا پھر کسی اور نے سمجھا دیا اور جو اس کے مقابلے میں اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں وہ بار بار نظر ثانی کرتے ہیں دلائل دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں وہ اس پر بھی غور کرتے ہیں کہ ان کی نام سے غلطی ہو گئی ہو تو ایسی کونسی بات ہے ہو جاتی ہے غلطی رجوع کر لیں معاشر فلی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مستقل سلسلہ اپنی خانقہ پر رکھا ہوا تھا رسال شبتے تھے نا حضرت کیا اس پہ ایک سلسلہ رکھا ہوا تھا اس کا نام تھا ترجیح الراجح یعنی جو قول زیادہ اچھا ہے اس کو پچھلے قول سے رجوع کر کے پھر آئندہ کو ترجیح دینا کئی لوگوں نے لکھا کہ حضرت یہ جو فتوہ ہے اس پہ یہ یہ اشکال ہے مفتی حضرت نے لکھا حضرت دلائل پہ غور کیا فرمایا میں رجوع کرتا ہوں اور آئندہ آپ کے قول پہ فتوہ دیں گے کوئی برا نہیں محسوس کیا جب انسان میں حقانیت ہو علم بھی ہو اہلیت بھی ہو فتوہ دینے کی اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو اور فتوہ اس کا غلط بھی ہو جائے تو بھی جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں انہیں گناہ نہیں ہو جاتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمو علا من افتاق گناہ اس پہ ہے جو فتوہ دیتا ہے تو فتوہ دینے والا اگر غفلت سے فتوہ دے اللہ کا ڈر ہی نہ ہو پھر فتوہ دے دے فتوہ کا اہل ہی نہ ہو پھر فتوہ دے دے تو گناہ تو اس کے سر جائے گا نا اس آدمین تو اخلاص سے پوچھا ہے زیادہ تحقیق کرنا جاتا ہے اور ایک دو مفتیوں سے پوچھ لیں واضح ہو جائے گا تو جو لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کبھی رجوع نہیں کرتے یہی کافروں کا حال ہو گیا تھا فما کانو لی جو منو بما قذبو من قبل اور وہ ایسے نہیں ہوئے ہرگز نہیں ہوئے کہ ایمان لے آئیں اس بات پر جس کو پہلے یہ جھٹلا چکے تھے کہ ذالک یتبع اللہ اور اسی وجہ سے کاف جو ہے یہاں پر ذالکہ سے پہلے یہ تعلیم کے معنی میں آ رہا ہے یعنی یوں ہی ہوتا ہے یوں ہوا اس وجہ سے ان کے مسلسل انکار اور ایمان کو رد کرنے کی وجہ سے یتبع اللہ اللہ تعالیٰ تبع کر دیتا ہے مہر لگا دیتا ہے علا قلوب القافرین منکروں کے دلوں پر خدا مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کس چیز کی مہر لگا دیتا ہے اس کی کہ کافر رہیں اب بھی مان نہ لائیں گے منکروں کے دل ایسے خراب ہو جاتے ہیں اس لئے آدمی زندگی بھر اپنے دل کو اس بات کا عادی بنائے کہ جب بھی حق آئے گا قبول کر لیں گے اور جس حق کو قبول کر لیا ہے اگر اس میں کہیں سے شکوک اور شبہات آ گئے ہیں تو اہل علم سے رجوع کر کے اس کی تحقیق کر لیں گے مزید اتمنان کر لیں گے لیکن آدمی کا یہ رویہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ اپنی غلطی واضح ہو جائے پھر اس کے باوجود جمع رہے اسی لئے اللہ کے ایسے اچھے بندے بھی گزرے کہ جنہوں نے کسی کو سزا دے دی تو سزا کے بعد آپ خود ہی پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی میں نے سزا زیادہ دے دی تھی اتنا تم میری پٹائی کر لو اتنا تم مجھے مار لو یہ چیز ہو جاتی تھی اللہ کا خوف اللہ کے سامنے جا کر احساس یہی جواب دینے کا اس طرح رجوع ہو جاتا تھا کہ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہوگی مجھے معاف کر لو یہ چیزیں کر انتظامی اعتبار سے اس سے چاہے خلل واقع ہوتا ہو لیکن ان پہ غلبہ اس چیز کا تھا کہ کسی آدمی کا حق ہمارے ذمہ میں نہ رہ جائے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اسی وجہ سے کافروں کے دلوں پہ موڑ لگ جاتی ہے کہ حق کو سمجھنے کے بوجود اس پر ایمان نہیں لاتے وَمَا وَجَدْنَا یہ اللہ تعالی نے گویا کہ انسانوں کی شکایت فرمائی ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا وَجَدْنَا اور ہم نے نہیں پایا لِأَكْسَرِهِمْ ان لوگوں میں اکثریت کو من احد کہ وہ اپنا وعدہ نبھاتے آزاد ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ افسوس ہم نے انسانوں میں سے اکثر لوگوں کو وعدے کا پابند نہیں پایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحَد اور ہم نے نہیں پایا لوگوں کو بہت سے لوگوں کو اکثریت کو جنہوں نے احد کو وعدے کو ہم سے نبھا دیا ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے وَمَا وَجَدْنَا اور ان کافروں میں سے ہم نے نہیں پایا لِأَكْسَرِهِمْ اکثر کافروں کو من احد انہوں نے وفائے احد کیا وعدے کو انہوں نے پورا کیا تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحَد اور ہم نے اکثر انسانوں کو وعدے میں پورا نہیں پایا کون سا وعدہ بلکہ یہ تو یہ تو الگ بات ہوگئی وعدے سے کیا مراد ہے یہاں پہ بعض کہتے ہیں کہ جو وعدہ اگر یہ انسانوں کے متعلق سب کے متعلق مان لیا جائے تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے روحوں سے جو وعدہ ہم نے لیا تھا نا کہ میں تمہارا پر اردگار نہیں ہوں لوگوں نے کہا جی آپ ہی ہیں کیوں نہیں پر اردگار وہ جو توحید کا وعدہ تھا وہ اکثر لوگوں کا وہ ٹھیک نہیں ہوا وَمَا بَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحَد اور اکثر لوگوں کو ہم نے ایسا پایا جنہوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا وہ توحید پہ قائم نہیں رہے مشرک ہو گئے شرک کرتے رہے دوسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر لوگوں کو اپنے وعدے پر پورا نہیں پایا یعنی انبیاء علیہ السلام سے جو بھی وعدے لوگ کرتے رہے امتوں نے ان وعدوں کو نہیں نبھایا ہر دور میں ہر نبی کی امت علیہ السلام ایسی رہی کہ بس کچھ وعدوں کو پورا کیا اور کچھ کو بھول گئے وگرنہ اکثر ایسے ہی تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو مکمل طور پر نباہ نہیں کیا ایسے لوگ اچھے نہیں ملے جو پورے ہی وعدے کو نباہ کر جاتے اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جب ان لوگوں پر کافروں پر مسئیبتیں آئیں پریشانی آئیں تو انہوں نے کہا اللہ اگر اس مسئیبت سے نجات پا جائیں تو ضرور اللہ تیری عبادت کریں گے خداوندہ ایسا گناہ اندہ نہیں کروں گا ایسی حرکت نہیں کروں گا ایک بار نجات مل جائے اور اللہ نے کہا اکثر لوگ مسائد تکالیف کے ہٹ جانے کے بعد اپنے وعدے پر پورے نہیں ہوئے بس جو کچھ اس وقت وقتی طور پر وعدہ تھا کر لیا اور جب مسئیبت اور تکلیف ہم نے ان سے ہٹا دی انہوں نے بھی اپنا وعدہ پھر پورا نہیں کیا وہ جو ازتراری کیفیت میں وعدے ہو گئے تھے ان وعدوں کا نباہ انہوں نے نہیں کیا پھر ہوا کیا وَإِمْ وَجَدْنَا اور ہم نے اکثر کو پایا نہیں پایا کس چیز کو وعدہ نبھانے والوں کو اور پایا کس چیز کو اس کا بھی فرماتے ہیں وَإِمْ وَجَدْنَا اور اکثر ان میں سے بھامنے ایسے پائے لَفَاسِقِين جو لوگ نافرمان تھے ایسے تھے جو لوگ بلکل خدا کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنے والے تھے بے حکم تھے خدا کی توحید کو قائم نہیں رکھا جو وعدہ کیا تھا استراری حالت میں کہ اللہ اس مصیبت سے اگر نجات پا جائیں تو تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے بلکل پورا نہیں کیا انہوں نے اکثر لوگ فاسق نکلے یا یہ وعدہ کیا تھا کہ صحیح راہ اگر مل جائے تو اس پہ ہم عمل کریں گے تو اس چیز کو انہوں نے پورا نہیں کیا اسی لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو بعض ہوایات میں آیا ہے صحیح احادیث میں کہ آخر پر کبھی کبھی یہ بھی ارشاد فرما دیتے تھے کہ دیکھو تم میں سے جو اسے پورا کرے گا میرے ساتھ اس بیعت کو وہ اللہ تعالی کی طرف سے عجر پائے گا اور جو جتنا اس بیعت کو کم کر دے گا توڑے گا اتنا ہی وہ نقصان اٹھائے گا تو یہی چیز ہے کلمہ تیبہ پڑھ لیا اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا اللہ تعالی کی علوہیت پہ شہادت دے دی اس کی وعدانیت پہ شہادت دے دی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوائی اور شہادت دی اور اس کے وہ وجود عامال انسان کے کچھ اور ہو گئے کچھ چیزیں مناسب نہیں تھیں اللہ تعالی نے اس پہ فرمایا ہے کہ ہم نے اکثر لوگوں کو یہی دیکھا کہ وہ اللہ کے حکم سے بے حکم ہو گئے یہ جب چھے قصے سن لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آدھ سمود لوت اور شعب علیہ السلام ان کی امتوں کے بھی یا ان امتوں کے یہ چھے کی قصے سننے کے بعد اب اللہ تعالی نے یہاں سے کچھ اصول کی باتیں بیان کر دیں کہ دیکھو یہ یہ چیزیں ہیں انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو فاسق ہے ہمارے ساتھ وعدوں کو پورا نہیں کرتے یہ بتا دیا کہ جب مصیبت آئے تو صبر نہیں کرتے کل والی ساری باتیں جو تھیں ان اصولوں کے بعد اب یہاں سے ایک ساتویں قوم کا ذکر شروع کر رہے ہیں اور یہ بہت طویل ہو گیا ہے تقریباً بیسویں رکو تک یہ چلا گیا ہے یہاں سے عبد پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں کہ ساتویں نبی علیہ السلام جو تھے اور بہت بڑا زمانہ بہت بڑی امت اور قوم انہیں ملی تھی انہوں نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میں نے دیکھا ایک قوم کو جنت میں جاتے ہوئے اور آسمان کے کنارے بھرے ہوئے مجھے دکھائے گئے اتنے زیادہ تھے میں سمجھا یہ میری امت ہے تو میں نے جبیل امین سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا اس کے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے یہ لوگ جا رہے ہیں اتنی وسیع تعداد میں اتنی کسرت سے لوگ تھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اب اس قوم کے متعلق بنی اسرائیل کے متعلق اور یہاں سے اس کے موسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کا ذکر کرتے ہیں جب وہ پہنچے ہیں شعب علیہ السلام سے واپس مدین سے واپس اور نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا تھا اور پھر یہاں سے لے کے جو قصے شروع ہیں بنی اسرائیل کی نجات اور بنی اسرائیل کا شرک اور ان کا بچھڑے کو بنانا معبود کا یہ سارے قصے تقصیل سے اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاق فرما دیئے ہیں سمم باسنا پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا مبعوث کیا نبوت دی کس کو موسیٰ منباد ہی ان کے پیچھے انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم نے حسد موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی یہ جتنے رسول تم سن چکے ہو حضر نوح اور حود صالح لوت شعب یہ سب علیہ السلام ان کے بعد ہم نے حسد موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی منباد ہم ہم کے زمیر ان انبیاء علیہ السلام کے طرف لوٹی اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ ہم سے مراد وہ امتیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی ان امتوں کے بعد جنہیں ہم نے غرق کر دیا ہم نے کچھ کو واقعی رکھا ان میں سے جو ہماری بات ماننے والے تھے ان ساری چیزوں کے بعد پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا بھی آئی آتنا اپنی نشانیاں دے کر بھیجا ہے الہ فرعون وملئی فرعون کے پاس وملئی اور ملئی کا مطلب اس کے سردار ہم نے ان کے پاس بھیجا اور ملئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے وہ مزارع اور وہ لوگ فرعون کے جو اس کے ساتھ تھے اور حکومت چلانے میں شریک تھے اور اس کے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سب کے پاس انہیں بھیجا تھا فَظَلَمُوا بِهَا ظُلْم جو ہے نا جب یہ اس کے ساتھ با آ جائے جیسے کہ یہاں آ رہی ہے آگے تو اس ظلم کے معنی کفر کے بن جاتے ہیں فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے کفر کیا ہا اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے بھی آیاتنا کی طرف کہ جو آیات جو نشانیاں ہم نے انہیں دیتی فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اس کا انکار کیا ان موجزات کو ماننے سے منکر ہو گئے اور ان موجزات کو وہ جادو اور کچھ اور چیز سمجھنے لگے اور جو ایمان لانا تھا جو موجزہ دکھانے کا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا فَنْزُر سَتُوْغَوْرْ فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے ظلم کیا انہوں نے کفر کیا ظلمو کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ انہوں نے جبر کیا زبردستی کی ایک چیز کو دیکھنے کے بوجود انہوں نے اس کو نہیں مانا فَنْزُرْ قَيْفَا سُوْتُوْ دیکھ قَيْفَا قَانَ آقِوَةُ الْمُفْسِدِينَ آخر کیا انجام ہوا کیا حال ہوا الْمُفْسِدِينَ بِگاڑنے والوں کا یہ فرعون اور اس کے سارے لوگ جو بگاڑ پیدا کرنے والے پہ تلے ہوئے تھے تم غور کرو کہی فَقَانَ آقِوَةُ الْمُفْسِدِينَ ان فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا یعنی یہ کہ یہ لوگ تباہ ہو گئے اور انبیاء علمی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات اور یہ چیزیں تھیں ان لوگوں نے قبول نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا اور حضرت حارون علیہ السلام کو بھی قبول نہیں کیا وقال موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے فرمایا یا فرعون اے فرعون انی رسول میں رسول ہوں بھیجا ہوا ہوں مِن رب العالمین اس پروردگار کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پہلا لقص یہ فرما دیا کہ رسول کہ میں خود نہیں آیا تمہارے دربار میں اور نہ ہی اب جو آیا ہوں تو کچھ اس حیثیت سے آیا ہوں جو میری حیثیت پہلے تھی اب تو میں ایک بھیجا ہوا ہوں اللہ کی جانب سے تو ایک تو میرے پاس رسالت کا پیغام ہے اور دوسرے مجھے حکم گویا کہ ملا ہے میں تمہیں جا کر یہ کہوں تو اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا ابیاء علیہ السلام جب بھی کافروں کے پاس گئے ہیں وہ ان حقائق کو سمجھ کر گئے ہیں اور سمجھانے گئے ہیں کہ اب جو ہمارا آنا ہے اب اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں ہم لوگ خود بخود اپنی مرضی سے نہیں آ رہے ہیں اور دوسرے پیغام لے کر آئیں رسول کے ماں نہیں گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں پیشے لفظ گزردہ رسالت ربی کہ میں اپنے پردگار کا پیغام تم تک پہنچاؤں تو رسول اللہ علیہ السلام وہ پیغام پہنچاتے ہیں حقیق ضروری ہے ایک ترجمہ حقیق مناسب حال یہی ہے حقیق تیسرا ترجمہ یہ کہ قائم ہوں پکا ہوں کس بات پر علیہ اس بات پر کہ اللہ اقولہ ہرگز میں نہیں کہوں گا علی اللہ اللہ کے بارے میں اللہ الحق سوائے سچائی کہ اللہ کی طرف سے میں اس بات پر پکا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا مگر وہی جو سچی ہے ایک بات حقیق یہ میرے لائک ہے میری شانی کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں یہ میرے لائک ہے کہ اللہ اقولہ علی اللہ کہ میں اللہ تعالی کے متعلق اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات نہ کہوں اللہ الحق سوائے سچ کہ اللہ کا پیغام میں سچائی کے ساتھ تم تک پہنچا دوں حقیق یہ ثابت بات ہے علی اللہ اقولہ علی اللہ کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا اللہ الحق مگر وہ جو چیز سچی ہے جو اللہ کی طرف سے سچائی میرے پاس آئے گی میں بالکل اسے ٹھیک ٹھیک اسی طرح تم پر پہنچاؤں گا قول اللہ قولن علی اللہ عرب بولتے ہیں یعنی اللہ تعالی کہ ذمہ کوئی چیز لگا دینا گھڑنا چھوٹ بولنا تو انہوں نے کہا یہ ضروری ہے میرے لئے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جھوٹ نہ بولوں دو دو باتیں ہو گئی نا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی کے متعلق کوئی جھوٹ نہ بولوں یعنی اپنے پاس سے اور ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی جھوٹ نہ بولوں یعنی جو اللہ کا پیغام آ رہا ہے وہی تو میں بتاؤں میں اس کے علاوہ کوئی بات نہ کروں یہ دوسری بات مراد ہے کہ حقیق اور اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے نہ کہوں کچھ بھی مگر جو سچ اللہ کی طرف سے آیا ہے بس تمہیں یہ بتاؤں میں اپنے پاس اس پیغام میں گھر بڑ نہیں کروں دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے میرے لائک ہی نہیں شایان شان ہی نہیں ہیں اس کو حقیق کو پھر وہ مفسرین جدیر کے معنی میں لیتے ہیں عربوں کا دوسر لفظ جدیر بھی اس معنی میں آتا ہے یعنی یہ میری شانی کے خلاف ہے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے نا سورہ یاسین میں مَا عَلَّمْنَا الشَّعِر اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ اللہ کو شعر نہیں سکھایا وَمَا یمبغیلہ اور ان کی شانی نہیں ہے ایسی ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ شاہدی کریں تو انبیاء عالم السلام حقیقتاً اسی بیمانے کے ہوتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے کہ انبیاء عالم السلام کی شانی نہیں ہے یہ کہ وہ جھوٹ بولیں سورہ نون والقلم دیکھیں اسی سے ملتی جلتی بات حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم سے بھی کہلوائی گئی ہے اور وہ ہے انتیسویں پارے میں انتیسویں پارہ اور اس میں سورت ہے الہاق سکسٹی نائن سکسٹی نائن میں آیت نمبر دیکھئے فورٹی ابھی ایک بات آپ سے ارس کی تھی کہ قول اللہ کے معنی اللہ پر جھوٹ بولنا گھڑنا یہاں بھی ہوئی دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحاق کا انتیسویں پارے کی آیت نمبر چالیس میں یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھیجا گیا اللہ کی طرف سے اور یہ ایک پیغام لانے والا جو ہے وہ بڑی عزت والا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں قرآن قَلِيلًا مَا تُمِنُونَ تم تھوڑا سا یقین کرتے بہت تھوڑا بہت کم یقین رکھتے وَلَا بِقَوْلِ قَاحِن اور نہ ہی یہ قرآن کسی جادو گھر کا کسی قاہِن کا کسی پریوں جنوں والے انسان کا کلام اور تم تھوڑا دھیان کرتے تنزیل یہ قرآن نازل ہوا ہے اتارا ہے مِرْرَبِّ الْعَالَمِين اُس صاحب کا اُس پر اردگار کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا اور اگر بنا لاتا قَوْلَ لَلَّهْ تَقَوَّلَ ٹھیک ہے اگر اپنے پاس سے گھر لیتا ہم پر باز الْعَقَوِيل کوئی بھی بات یہ گھر لیتا لَأَخَذْنَا ہم پکڑ لیتے مِنْ هُو بِالْيَمِين اس کا دائیں ہاتھ کون مراد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہمارے بات کوئی مارے متعلق کوئی بات گھڑ کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَانَ پھر زبا کر دیتے کارت دیتے مِنْ الْوَطِين اس سے یہ ہے وطین شہر ہم اس کی گردن کی رب کار دیتے زبا کر دیتے فَمَا مِنْكُم مِنْ اَحَدٍ اور تم میں سے کوئی بھی انہوحاجزین اس بات سے ہمیں نہیں روک سکتا یعنی اگر جھوٹ بناتے اللہ تعالیٰ پر تو اول تو اللہ اس کے رشمن ہوتے اور ہاتھ پکڑ لیتے یہ دستور ہے نا جلاد کا کہ ہاتھ بان دیتے ہیں اور پھر گردن اتار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لکھتا تاکہ یہ کوئی حرکت نہ کر سکے اور سر اتار دیتے ان کا اگر یہ ہمارے متعلق کوئی جھوٹ بولتے سمجھے یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی شان کہ اللہ کر جھوٹ بولیں خدا نے اعتبار کیا ہے جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کا ہے کائنات میں جتنا بڑا مقام اور مرتبہ کسے ملا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور ان سے بھی بڑھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ السلام کو اور اگر علیہ عزو بللہ یہ جھوٹ بولیں اور گربر کریں خدا سزا بھی ایسی دے ٹھیک ہے اس پہ یہ یاد رکھئے گا یہ سورہ الحاقہ کی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کسی عام آدمی کے متعلق نہیں کہا گیا عام آدمی بیسیوں جھوٹ ہدا پہ بولتے ہیں خدا کو کیا پڑھی ہے کہ تم مجھ پہ جھوٹ کیوں بول رہے ہے یہی ہے نی البتہ جس کو اس نے پیغام دے کر بھیجا ہے جس کو موجزات دیں ہیں جس کے مطلق دنکے کی چوٹ کا ہے اس پہ اعتبار کرو اس کی خوشی ہماری خوشی کے ممالک میں سفیر جاتے ہیں جا کر سفیر اپنی حکومت کو برا کہے تو حکومت اس کا ایکشن لے گی نوٹس لے گی عام آدمیوں کو کون پوچھتا ہے یہاں امریکہ سے چلے جائیں ہندوستان پاکستان امریکنز جا کر ہزار گالیاں دیں جا کر امریکہ کو کیا پڑھی ہے کبھی اچھا کہتا ہے برا کہتا ہے اس کی اپینین ہے رائے آزادی آئے گا آپ اس پوچھ لیں گے پر سفیر صاحب ایک لفظ کہہ دیں فوراں بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ ہماری پالیسی ہے یا نہیں ملہ غلان خادیانی کو دیکھو اس بد وقت نے ساری اپنی قوم گردن اڑا دیں تو اگر میں خدا پہ جھوٹ بولتا ہوتا تب تک میری گردن نہ اڑ چکی ہوتی سارے مرزائی اب تک بھی یہ کہتے کہ غلان خادیانی اگر جھوٹا ہوتا تو جھوٹے کی سزا تو اللہ نے یہ دی ہے تو ہم نے ایک صاحب کہ یہ جھوٹے کی سزا نہیں جھوٹے نبی کی سزا حتی جھوٹا نبی ہے اس کی بھی سزا یہ نہیں نبی حقیقی اور پھر جھوٹ بولے اللہ پر یہ اس کی سزا ہے تو غلامت قادیانی تو سرے سے نبی تھا ہی نہیں اس کو کیوں یہ سزا ملتی اب سمجھیں مخالطے کی اصل کہ اصل اس میں کہتے ہیں جی دیکھو اگر اس سے جھوٹ بولا ہوتا تو اللہ تعالی اسے مار دیتے دیکھ کیوں مار دیتے اس کی حیثیت ہی یہی چیز ہے سیوہ جی کا نام سنے ہندوؤں کے بڑے لیڈر اور انزید کے دربار میں آئے تھے نا تو انزید رحمت اللہ نے جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہ اس کا استقبال کرنا یہ چیزیں یہ چیزیں اپنی طرف سے توفے بھی دے دیئے ہندوؤں کو ہمیشہ یہ اعتلاد رہا کہ ارنگزیب عالم کی خود کیوں نہیں آئے استقبال کرنے اب بھلا کوئی پوچھے کہ پورے ہندوستان کا بادشاہ اور اتنا بڑا آدمی ایک آدمی کے استقبال کے لئے تخت چھوڑ کر اس کے پاں آکھ پکڑ بس کافی تھا کہہ دیا استقبال ہو گیا پیسے دے دیئے بہت کچھ اس کے بیٹے کے ساتھ جو حضرت نے کی کی اس کے تو خیر کہنے ہی یہ سب چیزیں ہوئیں یہ اسی طرح اس لیے میں یاد آگیا کہ غلامت قادیانی وہ بھی کہتا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ مار نہ دی تو تمہاری حیثیت ہی کہ خدا تمہیں کوئی لفٹ کرائے یہ تو اللہ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ جو حقیقت ان اس کے پیغمبر تھے اور جن سے جھوٹ بولنا بھی ممکن نہیں اللہ نے کتنی حفاظت فرمالی تھی اللہ نے فرمایا ہمارا پیغام ہماری بات کوئی کھیل ہے کہ ہم اسے بھیجیں اور اپنی طرف سے قرآن میں کچھ سے کچھ ملاتا رہے یہی بات کیا ہے پکی بات ہے ضروری ہے میرے لئے میری شایان شانی نہیں ہے کہ میں اللہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات تم لوگوں کو کہوں جو حقیقت میں نہیں ہے یہ مفہوم ہوا اور معنی اس کے یہ ہوئے کہ میں قائم ہوں اس بات پر کہ کوئی بات نہ کروں اللہ کی طرف سے اللہ الحق سوائے سچائید اور سچائید کی دلیل کیا ہے قجیت کم میں تمہارے پاس لائی ہوں بی بی نتن ایک موجزہ لائی ہوں قجیت کم میں تمہارے پاس آیا ہوں بی بی نتن ایک موجزے کے ساتھ لائی ہوں تمہارے لئے ایک موجزہ بات جو ہے نا یہاں پر اس کا تو مطلب ہو گیا ساتھ اور بی نتن میں جو تنوین ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑا موجزہ یہ موجزے کی عظمت کے اظہار کے لئے جہاں نقرہ لے آئے ہیں بہت بڑا موجزہ لائی ہوں تمہارے لئے مر رب کم تمہارے پرردگار کی طرف سے یہ کم کی نسبت پھر اللہ کی طرف کر دیا اکتالہ شانہ کی نسبت وہ تمہارا بھی رب گفتگو پہ آپ اور کریں تو مر رب بھی نہیں فرمائے اپنے رب کی طرف سے بلکہ فرمائے رب تمہارے پرردگار کی طرف سے وہ تمہارا بھی اللہ ہے تمہارا بھی مالک ہے انبیاء علیہ السلام کی بات اور ایک ایک لفظ دعوت دے رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف نا تو انہیں نکاب تمہارے پرردگار کی طرف سے میں ایک موجزہ لے کے آیا ہوں فرون کے سامنے فرمارے ہیں فَأَرْسِل سُو بھیج دے مَعِيَّ مِرے ساتھ بَنِ إِسْرَائِيل بَنِ إِسْرَائِيل کو میرے ساتھ بھیج دے بَنِ إِسْرَائِيل کو آزادی دے یہ بَنِ إِسْرَائِيل آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام جب مصر تشریف لائے ہیں اور اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تک کوئی ساڑھے تین سو چار سو برس ہو گئے تھے اور غلبہ فرونیوں کا ہوتا گیا غلبہ ایک دوسری قوم کا ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ بادشاہ ہو گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا کر ماں رکھ لیا تھا تو انہوں نے کہا ان سب کو بھیج دے میرے ساتھ ان کو آزادی دے قالا وہ بولا اور کہتا ہے کہ ان کنتا فرون بولا اور کہتا ہے کہ ان کنتا جئتا بے آیتن اگر تو آیا ہے جئتا تو آیا ہے کیا بے آیتن کوئی نشانی لے کے کوئی موجزہ لے کے فاتح بہا لے آ اس کو سامنے ان کنتا من السادقین اگر اے تو سچا تو لے آ اس کو وہ موجزہ دکھاؤ تاکہ پتا چلے حق کیا باطل کیا سامنے آنا چاہیے فَأَلْقَ سَاهُ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی اپنی لاکھی فَإِزَاهِيَ سُو جو لاکھی تھی سُوَبَانُ مُبِين وہ کیا ہو گئی سُوَبَان اَجْدَهَا بن گیا مُبِين کھلا ہوا صاف نظر آتا تھا وہ لاکھی اجْدَهَا بن گئی قرآن نے اس کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حییت سامن بن گیا کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متحرک سامن تو مفسرین کہتے ہیں کہ مواقع کے اعتبار سے مختلف ہے جو موقع ہوا ہے اس کی پکچر اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ اس موقع پہ یہ تھا یہاں جو لاکھی پھینکی ہے تو صحبان مبین وہ بہت بڑا سامن بن گیا اب سامن کا موجزہ کیوں دیا تھا موجزات انبیاء علیہ السلام کو جو دیے جاتے ہیں وہ قوموں کی مناسبت کے اعتبار سے دیے جاتے ہیں کہ قومیں جن چیزوں کی قائل ہوتی ہیں وہ اس نبی علیہ السلام میں دیکھیں کہ یہ اس سے سپیریئر کالٹی ہے کہیں زیادہ اچھا ہے تو ایمان کی طرف راغب ہو جائیں ایمان لیا حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام کا زور تھا تعلیم کا عربوں کی آنشائری کا خطبے دینے کا قرآن نازل کیا اللہ نے اس سے بہتر کلام کوئی لا نہیں سکتا تھا اور مریضوں کو شفا ملنے کا اللہ تعالی نے اسی حساب سے موجزات دے دیئے اور وہ موجزات یہ تھے کہ وہ ہاتھ پھیتے تھے تو مریض ٹھیک ہو جاتے تھے مردہ کو زندہ فرما دیتے تھے یہ چیزیں تھیں اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ سلام کے زمانے میں سام جشن مناتے ہیں نہیں کس کا ناغ ناغ کبھی کوئی نام ہوتا ہے پنچمی یہ ناغ پنچمی کا جشن ہے نا یہ سارے مصری اور ہندوستانی شرق کے مظاہر جتنے ہیں ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں یہ بھی کوئی تحقیق کرے کہ ان میں استاد کون تھا اور شاگرد کون مصر سے ہندوستان آیا شرق یا ہندوستان سے مصر گیا یا دونوں میں اک وقت شیطان نے یہ کار کر دی ہیں شروع کی ہیں لیکن جتنا قدیم شرق ہے اس سب میں سامپوں کی ایسیت ملے گی شاید کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس کے آثار قدیمہ برامد ہوئے ہوں اور اس میں سامپ کی شکلیں نہ یہ پرستش کرتے تھے تو اللہ تعالی نے موجزہ بھی ایسے ہی دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جن کی پرستش کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے اللہ کا اختیار اور قدرت پہ نظر کرو اللہ چاہے تو تمہارے معبودوں جیسے ہزاروں کرون معبود بھی بنا دے اور خدا چاہے تو ایک لکڑی کو اس میں تبدیل کر دے جسے تم اپنا خدا سمجھے بیٹھے چھوڑو اس شرک کو اور ان خرافات تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے پھینکی اپنی لاکھی اصا اپنا اصا پھینکا اور کیا ہوا وہ بہت صاف واضح تو پر اجدہا بن گیا کیسا بن گیا فتنہ لمبا تھا چھوڑا تھا کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں ثابت نہیں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے مضل یہ کہا جائے کہ رسول اللہ نے اس بات کو فرمایا آنزل صلی اللہ کے دور میں جو چیز تھی بعد میں دوسری صدی جو آئی ہے اس میں تغیر پیدا ہوا اور چوتھی صدی میں دوسرا تغیر پیدا ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کا جو ایمان تھا نا ہے یہ بڑا بحث طلب مسئلہ ممکن ہے کسی موقع پہ پھر بات کریں یا نہ کریں لیکن صحابہ رضی اللہ انہوں کا طالب ہے بس مانا ان چیزوں ایسے ہی جیسے ایک چمن ہر طرف پھول ہوگے ہوئے بے اختیار جدر نظر جاتی ہے آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ تو جب اسلام پھیلا ہے پہلی صدی کے بعد اور اجمیوں میں داخل ہوا پھر یہ مباحث اٹھیں ہیں کیونکہ اجم والے خدا کی صاف توحید سے واقف نہیں تھے یہ تو کرتے تھے شرک اس لیے انہوں نے کہا اللہ کی ذات کیا ہے اللہ تعالی کی صفات کیا ہیں کون کون سی صفات کی ذات کی ہے صفات ذات سے کوئی الگ چیز ہیں یا ذات کا حصہ ہیں الگ مانو تو کیوں نہیں شرک پیدا ہوتا یہ سارے فلسفے اور منطق کی مباحث اس وقت آئی ہیں جب دوسری صدی میں یہ یونانی علوم اسلام میں داخل ہوئے ہیں وغد نہ صحابہ اکرام رضی اللہ نمطابعین عظام رحمہ اللہ بڑے سادے مسلمان بس اللہ کی توحید ہے کافی انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھائے کہ اللہ تعالی عرش پر غالب ہوا تو کیسے ہوا خدا سنتا ہے تو کیا کانوں کے ساتھ یا کانوں کے علاوہ بھی کسی چیز سے دوسری صدی کی پیدا وار ہیں اور دوسری اور تیسری صدی میں جب اچھی طرح بحث مباعث جنگیں مجادلے سب چیزیں ہو چکیں اب چوتھی صدی میں جا کر وہ دور آگیا جس دور میں لوگوں کو اسلام میں ایسی چیزیں چاہیئے تھیں جو خوشکن بھی ہوں اگلوں کے ایمان بڑے پکے تھے انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ کو ایمان پختہ تھا بس ٹھیک ہے اس پہ عمل کر رہے تھے اب انہیں یہ ہوئی کہ واز کرنے والے بہت پیدا ہو گئے اور علم والے نسبتا تھوڑے ہو گئے معاشرے میں جو واز اور نصیت کرتے تھے جو موجزات اور ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ سنسنی خیز قبریں پھیلائی جائے یہ سنسنات پیدا کرنے والے جو طبقہ تھا یہ چوتھی صدی میں پیدا ہوا اور تباہی اس کے بعد زیادہ شروع ہوئی ہے معامل کلام آزاد نے مزامین آزاد کے نام سے کتاب ملتی ہے معامل آزاد رحمت اللہ نے اس میں ایک نقشہ اس کا کھینچہ ہے چوتھی صدی میں ایسے لوگ آگئے رکوں چوتھی صدی میں ایسے لوگ آگئے جنہوں نے آب و تاب شروع کی اب پینٹنگ شروع ہوئی اب دیوائیات آنا شروع ہی یہ صدی کیسا تھا اوہ خدا بندہ اس کی کیا تحقیق بھی کرنی ہے وہ پھر بیان شروع کہ صدی ایسا تھا کہ اس کا نیچے کا ہونٹ تو فیرون کے زمین پہ تھا اور اوپر والا جو ہونٹ تھا وہ پورا فیرون جہاں بیٹھا وہا تھا اس پورے محل کے اوپر تھا تو فیرون در گیا اور چھلانگ لگا دی اور جا بیٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گود میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے اس نے کہا اس کو ہٹاؤ وگرنا کیا ہوگا وگرنا تو ہم تباہ ہو جائیں گے ایسی عجیب و غریب روایات ایک جگہ آیا کیا ہوا وہ موجزہ ایسا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا جگ چھے لاک فیرون کے ماننے والے اسی وقت مسلمان ہوگئے اب کوئی پوچھے یہ چھے لاک کوئی تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے کدھر سے مسلمان ہوگئے یہ چوتھی صدی سے پھر ایسی روایات شروعیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ارز کیا کہ اللہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں فرمایا کس کی معلومت اللہ آپ کی مخلوق کی اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے کتنے سال انسانوں اور جنوں کو لگا دیا دے گئے بکھ رہی ہیں اچھا صاحب پھر پھر جب دو سال پہ فتہ نہیں کتنے سال کی دیان کرتے ہیں اب اللہ تعالی نے فرمایا تیارو کاجی ہاں تیارو اپنی مخلوق کو بھیجیں تو پہلی مچھلی جو سمندر سے آئی سب ایک ہڑپ کر کے واپس چلی گئی تو سلمان علیہ السلام کو یقین آیا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہے میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا یہ خرافات اور ہم آکتے ہیں سیدنا سلمان علیہ السلام سوچتے ہوں گے گڑے جو کس قوم پوچھنے والا قوموں میں جب زوال ہوتا ہے خوش ہوتی ہیں ایسی چیزیں سن کے وہی بات ہے معاول علی صاحب رحمت اللہ خادم تھا ن وہ درویشوں نے کہا کس نظر کس کو آتا ہے ہم تو اپنے پیر پر ایمان پکا کرتے ہیں تم بھی بولا کرو ایسے ہی تو یہی حالت ہو جاتی ہے اتنی چھوٹی روایات اللہ کی پناہ ہے اور امام راضی رحمت اللہ جب ان چھوٹی روایات ہوگئی اسی لئے صاحب رول معانی رحمت اللہ جل کر لکھ ہے کہ اس شخص راضی کو تفسیر سے کیا مناسبت امام راضی رحمت اللہ آرہے لیکن جہاں وہ اپنے فلسفیانہ نقاط لاتے ہیں وہ بھی کمال ہے وہ تو ایک دوسرے کہ ہمپلہ تھے بلکہ شعب علوسی رحمت اللہ تو ان سے بھی زیادہ ہی وزن تھا کہہ سکتے تھے اور کوئی کیا عرض کرے مگر حالت کہی ہے کہ جھوٹی روایات امبار لگ گیا حضرت موسیٰ صلی اللہ سلام کا یہ صحبان موگین اللہ نے فرمایا کہ بازہ طور پر سانپ بن گیا اب اس کی لمبائی کتنی تھی چوڑائی بنی اسرائیل سے ادھر آ گئے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کہ ہاں بھی یہ چیزیں چلتی تھیں وَنَزَا يَدَهُ اور اس پہ موسیٰ صلی اللہ وَسَلَام نے اپنا ہاتھ نکالا ہاتھ انہوں نے گرہبان میں ڈالا اور پھر نکالا یا یہ کہ وہ اپنے دست مبارک کو دوسری بغل میں دوسرے ہاتھ میں داخل کر لیتے تھے پھر انہوں نے نکالا جو بھی صورت پیش آئی ہو قرآن نے اسی طرح دونوں کی تعبیر کی ہے مختلف جگہ پہ فَإِذَا هِيَا بَعِوَعُ اور وہ جو ہاتھ تھا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ وَسَلَام کا وہ سفید نظر آیا لناظرین دیکھنے والوں اور سفیدی نہیں اس میں ساتھ ساتھ چمک بھی پیدا ہو گئی تھی قرآن نے ایک جگہ اس کے الفاظ زیادہ کی ہیں اس ہاتھ کے متعلق وہ دیکھئے آپ سورہ تاہہ میں یہاں تو نمبری بدلے ہوئے ہیں سورہ انقبوت میں بھی آئی من غیر سو ان سورہ تاہہ میں بائیس کی آئی ہے جی یہاں اچھا اس کے صفحات لیں کچھ تاہہ میں آئیت نمبر بائیس جی سولوہ پارہ سورہ تاہہ اور آئیت نمبر بائیس بائیس سے بھی پہلے دیکھ دیکھ دیجئے انیس نمبر آئے قَالَ فِرْعَوْن نِكَا الْقِهَا يَا موسیٰ موسیٰ اس کو ڈال دے اس لاحقی کو فَأَلْقَاهَا عزت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈالا فَإِذَا هِيَّ تُن تَسْعَا وہ سامت تھا جو دوڑتا ہوا جی صحیح اللہ نے فرمایا ہم نے کچھ اور کہا نہیں علیہ السلام قال اَلْقِهَا يَا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈال دے اس کو اے موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقَاهَا پس انہوں نے پھینکا جب اس لاڑی کو فَإِذَا هِيَ حِيَّةُ تُن تَسَعَا ایک سامت بن گیا جو دوڑا تھا وہاں صحبان آگیا یہاں حِيَّة آگیا اللہ تعالیٰ نے کیفیت بھی بیان کر دی اور یہ ایک اجدہ آتا موڑا سامتا قال خُزحا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑڑے بلا تخف اور درونی سنعیدوہا سیرتہ الاولا اور ہم اس کو اس کے پہلی حالت پر لے آئیں گے یہاں بیان ہو رہا ہے جب رضی موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی ہے اور وہاں بیان ہو رہا ہے جب رضی موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچیں تو وہاں پہ صوبان فرما دیا یہاں حیہ فرما دیا دونوں جگوں کی حالت چونکہ مختلف تھی قرآن نے الفاظ مختلف استعمال کی وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاهِكَ اور آپ اپنے بازو کو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے لگا کے دکھائیے انہیں تخرج بیت یہ نکلے گا سفید ہو کر یعنی جب آپ کافروں کے پاس جائیں گے تو یہ موجزہ آپ دکھائیں گے من غیر سوئن بغیر کسی برائی کے یہ جو من غیر سوئن کی قید یہاں لگائی ہے نا یہ اصل میں بائبل کا رد موجزہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے اسے اس طرح ذکر کیا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ خراب تھا وہ اسے چھپاتے تھے اللہ نے من غیر سوئن کہکے ان کا اصل میں رد کیا ہے یہ ہے وہ چیز قرآن بڑی خاموشی سے بغیر یہ الزام بتائے کہ الزام کیا لگایا گیا ہے رد کر کے چلا جاتا ہے کیونکہ اگر قرآن بتانے لگے ہر جگہ رکھے کہ یہ الزام تاہور اس کی تردید میں ہم یہ آیت نازل کر رہے ہیں تو پھر قرآن پاک کا ایک تو حجم بھی کتنا بڑھ جائے اور دوسرے جو کچھ بھی خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں اللہ کو آخر پڑھی کیا ہے کہ ہر چیز کی نقل کرتے رہیں اللہ تعالی اس لیے الفاظ کو بڑھا دیتے ہیں تکہ سمجھنے والے خود ہی سمجھ جائیں کہ اللہ نے یہاں پر یہ الفاظ کیوں بڑھائے ہیں اب بھی بائبل میں اس پر موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ آپ دیکھیں ذکر وہاں بھی ہے مگر وہاں پر ہاتھ کے متعلق عیب ہے اللہ نے کہا ہے کوئی ایدنی من غیر سو ان بغیر کسی برائی کے یہاں پر پرمایا فائضہ ہی بائی غاؤ لناظرین اور وہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا چمکتار تھا قال الملع من قوم فرعون بولے سردار جو فرعون کی قوم میں سے تھے انہذا یہ بلا شک شباہذا یہ شخص لساہر علیم کوئی جادوگر ہے لیکن جادوگر بھی ایسا ہے کہ علیم پڑا لکھا ہے علم والا یہ تو کوئی پڑا لکھا جادوگر جو ہمارے ہاں کے جادوگر ہیں علیہ عزواللہ وہ تو ایسے ہی جاہل ہیں یہ کوئی صحیح بڑا معلوم ہوتا ہے یہ بھی الزام ہر اٹھ پہ لگتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ یہ مولم مجنون علیہ عزواللہ دیوانہ ہیں کسی نے سکھا دیا ہے بہت دور کی کھوڑی لائے اور پورے عربوں میں کہا کہ ہاں اب پتا چلا یہ جاتا ہے کسی کے پاس کہ اس آدمی سے سیکھ کر پھر قرآن لاتا ہے اللہ نے فرمایا عجمی عجمیوں کے پاس یہ جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو عجمی سے یہ عربی قرآن سیکھ کے آئے گا انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے قال الملع من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے لوگ بولے یعنی اس کے ہواری اس کے دوست انہا حضا لساہر علیم یہ ایسا جادوگر ہے جو پڑھا لکھا ہے یریدو یہ چاہتا ہے ان یخرجکم کہ نکال دے تمہیں یہ پہلی بات آئی الزام کیا لگایا یریدو وہ چاہتا ہے ان یخرجکم کہ تمہیں نکالے من عرضکم تمہاری زمین سے فمازا تا مرون سو کیا رائے دیتے ہو معلوم ہوا کہ یہ اس میں قلام بدل گیا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الملع من قوم فرعون فرعون کے سردار بولے جو فرعون کی قوم میں سے تھے انہوں نے کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یہ علم والا کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے ایک یہ جو دوسرا جملہ ہے نا کہ یریدو یہ چاہتا ہے کہ ان یخرجکم من عرضکم تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے یہ قول مفسرین کہتے ہیں فرعون کا ہے کیونکہ اگلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فمازا تا مرون تم کیا مشورہ دیتے ہو تو ظاہر ہے کہ درباری تو فرعون سے نہیں پوچھ رہے نا کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو بلکہ فرعون درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو الزام لگایا ہے پہلا سیاسی کہ یہ چاہتا ہے کہ مصر پہ قبضہ کر لے اور تم لوگوں کو نکال دے بنی اسرائیل یہ چاہتے ہیں سیاسی الزام ہی ہوا نا اب بھی سیاسی مخالفین ایسی ہی کرتے ہیں کہ فرقہ چاہتا ہے کہ ملک میں اس کی حکومت بدل دوبارہ آ جائے اور تم لوگوں کے خلاف ہو گئے ہیں لہذا انہیں پکڑو یہ الزام اسے جیسے بھی ہے کہ دنیا دار جو ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی شخص اللہ کے لئے بھی کام کر سکتا ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ذرا سا ایک وقفہ ہے اور وقفہ یہ ہے کہ درباریوں نے جب یہ کہا کہ یہ ایسا جادوگر ہے تو فرون نے کہا کہ یہ تمہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے تو یہ دحس ہوئی ہوگی کہ یہ کیوں آیا ہے کیوں میں یہ موجزہ دکھا رہا ہے اس کی کیا غلظ ہے پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرون بولا کہ اصل میں ملک حاصل کرنا چاہتا ہے تمہیں نکالنا چاہتا ہے یہ ہے وہ منٹیلٹی جو دنیا دار لوگوں میں آتی ہے اور وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی نیکی اللہ کے لئے بھی کی جاتی ہے ممکن ہے کوئی آدمی ایسا بھی ہو جو تمہارے ساتھ بھلائی اسی لئے کر رہے ٹاکہ تمہاری آخرت سمر جائے اس آدمی کا اپنا کوئی فائدہ جائے یہ چیز سیکھنی چاہیے اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان اپنا عمل بے غرض رکھے اقبال نے جو کہا ہے نا اللہ میں اقبال مرہوم نے وہ یہی بات جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر کہ جو آدمی محض اللہ کے لئے کام کرے اس کی جزا جنت سے بھی کوئی آگے کی ہے یعنی اللہ کی خوشی اس کی منزل ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر گزر جا جنت کی ہوروں سے اور خیموں سے اور بادہ سے اور شراب سے اور ان چیزوں سے اس سے بھی آگے چل کے سوچ اللہ کے لئے جب کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشی بہت بڑی چیز ہمارے اس طور میں بھی آپ کسی سے بھی نیکی کریں تو اگر دو چار بار کریں تو اسے شبہ ہو جاتا ہے کہ اسے مجھ سے غرض کیا ہے آخر کیوں میرے متعلق سوچتا ہے آخر کیوں میری بھلائی جاتا ہے حتیٰ کہ علیہ وآلہ ایسا وقت آگیا ہے کہ باپ سے کوئی بیٹا زیادہ محبت زیادہ اس کی خدمت کرے تو باپ بھی سوچتا ہے کہ میری کسی چیز پہ تو نہیں اس کی نظر پڑ گئی کہ جائے داد اسے زیادہ دے دوں یا کیا کر دوں یا کہ بیٹا ایسے غلط باتیں تو نہیں سوچنے لگا کوئی بہو زیادہ خدمت کر دے تو باقی سوچتی یہ نہیں ہے کہ ممکن ہے یہ اللہ ہی کے لیے کرتی ہو باقی سوچتی ہیں کہ آخر اس کو ساتھ سے کچھ نہ کچھ تو لینا ہے نا ہمارے خلاف تجھ پڑھانا ہوگا اسی لیے تو خدمت کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس معاشرے میں نظر آئیں گی لوگ اس بات سے آری ہو گئے ہیں ان کے ذہن نے سوچنے ہی چھوڑ دیا ہے کہ کوئی آدمی محض اللہ کے لیے بھی ہماری خیر خواہی کر سکتا ہے ممکن ہے کوئی آدمی اس لیے محنت کرتا ہو کہ لوگ اللہ کے راستے پر چل پڑ اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو ان کے تربیت یافتہ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سب کا بلا استثناء یہ حال تھا کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کا سوچتے تھے اور اس کے معافضے کا نہیں سوچتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے لیے کرنا ہے تم سے کچھ نہیں لینا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک لڑکا آیا جب بالکل وفاق ان کا دن تھا یا ایک دن پہلے ہی ہوگا وہ داخل ہوا عمر المومنین رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے اور اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے زمین پہ لگ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عرفہ صحبت اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر کر لو اس سے تمہارے کپڑے پاک رہیں گے اور اللہ تم سے راضی ہوگا اس حالت میں بھی انہیں خیال ہے کہ کون سی چیز کسی مسلمان کو دنیا اور آخرت میں کیا نفع پہنچا سکتی ہے دنیا کا فائدہ بھی بتایا یہ ہے دعوت کا طریقہ حکمت کے ساتھ کہ دنیا کا بتایا کہ کپڑے پاک رہیں گے اور آخرت کا بھی بتا دیا کہ آخرت میں تم سے اللہ راضی ہوگا اس کے عوض میں عمر المومنین رضی اللہ عنہ نے کیا لینا تھا کوئی ووٹ کا زمانہ نہیں کوئی جمہوریت نہیں کوئی لوگوں میں اپنا زور کیا لکھانا ہے اب تو وفات کا وقت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے اس لیے لوگ آتے تھے پوچھتے تھے جن لوگوں نے اس زمانے میں بھی یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی کافجوں نے کہاں یہ چیزیں دیکھی تھی آ کے کہتے تھے کہ تم نے یہ نیکی کی ہے اس کا کوئی عجر بدلہ بکتے تھے کچھ نہیں عجر اللہ دے گا تم سے تو صرف یہ کہنا ہے کہ تم اللہ کو مان لو تم عبادت کرو تم نماز پڑھو خدا کے ساتھ تعلق قائم کرلو باقی ہمارا عجر وہ اللہ کے پاس یہی چیز فرعون اس کے درباریوں کو پیش آئی وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی آدمی بغیر کسی دنیوی غرش کے بھی نفع دے سکتا ہے اسی لیے قرآن نے ایک جگہ ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو بوجود اس کے کہ انہیں اللہ سے محبت تعلق ہے ایک تفسیر کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو بوجود اس کے کہ انہیں مال سے محبت ہے مال اچھا لگتا ہے اس کے بوجود اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں کس پہ؟ مسکینم و یتیمم و اسیرہ مسکینوں پہ یتیموں پہ اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اتنے مخلص ہیں خدا کے لیے کہ کوئی انہیں اگر کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ یا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ نے فرمایا ہے وہ کہتا ہے انما نتعمکم لوجہ اللہ ہم نے تو یہ آپ کو کھانا کھلایا ہے اللہ کے لیے لا نورید منکم جزا امولا شکورا نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس کا کچھ بدل آ دو یہ چیز بڑے لوگوں میں تھی اسی لئے اس امت میں آخری زمانے میں دیکھیں کتابیں لکھی مثلا بزرگوں نے کوئی رائے سے اپنے نام ریزرب نہیں کرائے انہوں نے کہا اللہ کے لیے مخلوق کے لیے لکھ رہے ہیں لوگ فائدہ اٹھائیں ایک بہشتی زیور ہے اس کے رائے سے تانویر رحمت اللہ اپنے نام اگر ریزرب کروا جاتے کروڑوں عربوں کے اب مالک ہوتے ان کے خاندان والے اور سب لوگ کچھ بھی نہیں ایک یہ فضائل عامال ہے حضرت رحمت اللہ اگر اپنے نام لگوا جاتے تو اب تک سوچنے کی بات ہے کتنے پیسے اور کیا کیا چیزیں ہوتی کچھ بھی نہیں یہ اچھے آدمی ہیں اور انسان کو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی چاہیے کہ محض اللہ کے لیے نیکی کرے کافر کے ساتھ بھی نیکی کرے اور پلٹ کے دیکھے بھی نہیں کہ کافر میرا کوئی شکریہ آدھا کرے گا بس کرے اور چلتا بنے کہ اللہ کے لیے کیا ہے جس کے لیے کیا ہے اسے تو معلوم ہے نا بس وہ عجر دے دے گا خودی اسے پتہ پہلی اشکال تو انہیں یہ پیش آیا انہوں نے کہا یہ آخر مقصد کیا ہے چاہتا کیا ہے ایک بات اور دوسرے یہ اس نے کیا کہ دیکھئے جو حق چیز تھی اس کو انوان کیسا دیا ہے باطل کا بات تو حق دیست دے موسیٰ علیہ السلام کی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بیج دے تاکہ ہم ایک الگ ملک جا کر رہیں اللہ کا دین اللہ کا قانون یہ چیزیں نافذوں اس کو بھیج دے ہمارے ساتھ اس قوم کو لیکن اس نے اس پر انوان کیا دیا ہے اس نے کہا کہ یہ تم سے حکومت چھیننا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کر دے وہ کہتے ہیں میں قوم کو یہاں سے نکال کر کہیں لے جانا چاہتا ہوں میرے ساتھ بھیج دے وہ کہتا ہے نہیں تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نکل جائیں اور حکومت تم لے لیں الٹی ہو گئی نا بات یوں ہی ہوا کرتا ہے اہلِ باطل جو ہیں وہ اہلِ حق کے لیے یہ عذاب پیدا کرتے ہیں کہ ان کی صحیح بات کو غلط انوان سے پیش کرنا وہ اگر کہیں گے کہ گلاس بھرا ہوا ہے تو یہ کہیں گے نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آدھا خالی ہے چاہے وہ سچی کیوں نہ ہو لیکن اسے اس انوان سے پیش کرنا کہ اہلِ حق سے لوگ دور رہیں سچائی کے قریب نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے فمازات آمرون کیا مشورہ دیتے ہو قالو ارجح انہوں نے کہا کہ اسے ڈھیل دے دیں چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے واہ خواہو اور اس کے بھائی کو معلوم ہوا کہ اس کے حرون علیہ السلام بھی اس موقع پر ساتھ تھے نا تو اس نے کہا جین دے دیں انہیں بھی اور اس کے بھائی حرون علیہ السلام کو بھی ان دونوں کو چھوڑ دیں